السلام علیکم کنڈیڈیٹس ویلکم بیک امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جبار میں آپ کو اپنے یوٹیب چینل ریسٹڈی پر خوش آمدید کہتا ہوں تو کنڈیڈیٹس کی ای ایٹی ایڈمیشن دوزار بائیس کے لیے اوپن ہو چکے ہیں کراچی انسیٹیوڈ آف اکنامکس اینڈ ٹیکنالوجی تو آپ اس میں آن لائن کس طرح سے پلائی کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس میں ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں آن لائن بہت ایزی میتھڈ ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں تو فرسٹ آف آل میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں لنک دے دیا ہے آپ اس لنک پر جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں آنے کے بعد آپ آسانی سے اپنا ریجلٹ کے لیے سوری ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو میں اس کی ایڈمیشن لاس ڈیڈ بتاتا چلوں کہ گیارہ مارچ دوزار بائیس ہے تو آپ گیارہ مارچ دوزار بائیس سے پہلے پہلے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ میں آپ کو اپنے یوٹیب چینل ریجلٹی پر ریجلٹ ایڈمیشن میریلیس کالیشپ اور پاس پیپر اینڈ جابز کے بارے میں اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر ہم بھی یہ ساری اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں تو اس کے لیے آپ ہمارا یوٹیب چینل ریجلٹی سبسک جاتے ہیں تو ٹائمز ہے کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوست جیسے آپ اس ویب سائٹ پر لینڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بالکل آپ کو اس کا کی ایٹی کراچی انسیٹوٹ آف ایکنامکس اینڈ ٹکنالوجی ایڈمیشنز والا سیشن مل جاتا ہے تو جس میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹیلز کا بٹن مل جاتا ہے اور اس کے بعد اپلائی نہ ہوگا تو اگر آپ اس کا لیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو ڈیٹ تو آپ کو یہاں پہ دو بٹن مل جاتے ہیں ڈیٹیلز اور اپلائی آن لائن کا تو کیوں نہ کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اس میں اپلائی آن لائن کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے سب سے پہلے اپلائی آن لائن کے بٹن پہ تو جیسے ہم اپلائی آن لائن کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور نیو پیج اوپن ہو جاتا ہے تو جس میں جانے کے بعد آپ اس میں اپنا لاغن کریئٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس کی آرڈی لاغن مجود ہے تو آپ اس میں ای میل ایڈریس لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں پاسورڈ لکھیں گے جو بھی آپ کا پاسورڈ ہوگا اور اس کے بعد اس میں لاغن ہو جائیں گے اور اسی طرح سے کچھ اور انفرمیشن دینے کے بعد انمیشن کے لئے اپلائی کر سکیں گے تو اگر آپ کا اس میں لاغین نہیں ہے تو بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس میں اپنے آن لائن ریجسٹیشن کس طرح سے کروا سکتے ہیں لاغین کریئٹ کیسے کر سکتے ہیں تو ریجسٹر ناؤ کا بٹن پریس کریں گے بلکل آپ کو نیچے لاغین والے سیشن کے نیچے مل جاتا ہے ویڈیو میں بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہاں پیج اوپن ہو جاتا ہے اون لائن ایڈمیشن سسٹم تو اس میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پرسٹ اوفال اپنا نیم لکھیں گے آپ تو جو بھی آپ کا نیم ہوگا آپ یہاں پہ ٹائپ کر لیں گے تو آپ نے اسی طرح سے نیم ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد ایمیل ایڈریس لکھیں گے جو بھی آپ کا ایمیل ایڈریس ہوگا آپ یہاں پہ ٹائپ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے سی این ایسی لکھنا ہے ویڈاوٹ ڈیشیز دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہیں آپ نے یہاں پہ سمپلی رولمبر ٹائپ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے نیشنلٹی ہماری ہے پاکستان تو آپ نے یہاں سے کوئی اور کنٹری سیلیکٹ نہیں کرنا اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے تو یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے پاکستان کہاں پہ ہے تو ہمیں یہاں پہ پاکستان یہ مل گیا ہے مجھے تو میں یہاں سے پاکستان سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے سمیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے سمیٹ کا بٹن پریس کرتے ہی آپ کے سامنے ایک اور نیو پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو اپنی اسی طرح سے پرسنل ڈیٹیلز دینا ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو اس کے علاوہ اسی طرح سے اپنا فول نیم لکھنا ہوگا فادر نیم لکھنا ہوگا آپ نے کس انسٹیوٹ سے ایپ پر کیا آپ نے کس کالیج سے ایپ پر کیا اس کے بعد آپ نے میٹرک کے کتنے نمبر جائے ہیں آپ کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہوتے ہیں میٹرک کے نمبر لکھنا ہوتے ہیں ایمج اپلوڈ کرنا ہوتی ہے پاسپورٹ سائز اور اس کے بعد آپ کو اسی طرح سے ایٹیسی اسی طرح سے آپ کو سجیسٹ کیا جائے گا آپ کو بتاہ بھی دیا جائے گا کہ آپ نے اس میں کیا کیا لکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ساری باتیں آپ کو کلیئر ہوگی ہوں گی تو اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پھر بھی کوئی ایشو آ رہا ہے اس کے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرنے میں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹ کا ریسپونڈ جلدی کروں گا اور آپ کی پرابلم سالف کرنے کی کوششی کروں گا تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل کی ایکن کو پریس کرنا تاکہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیارہ کیے گا thank you so much for watching our ویڈیو